باہرِ تیبا بھولا رہی ہے جنو مدینے جنو مدینے صدام جن کی آمد پہ باد بہاری چلی گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی شور پر پا ہوا یہ گلی ترگلی آ گئے غیر مشیر و نظیر و نبی وہ بتائیں کہ سب کو حلا روحرام جن کے آتے ہی رحمت پرسنے لگی جن کی خوشبوں سے ترتی میں ہے کہنے لگی علم و عرفہ کی بھی چیلی چمکنے لگی تیتے ہوتے بھی غرچ ہے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول نے آنا مل پہلا کھو درو درو پہلا اتنا مجمعہ محبت سے جھوم کے پڑھئے پھر دیکھئے کیسے ایمان کو تازگی ملتی ہے شوق سے مل کے پڑھئے ان پہلا کھو درو دل پہلا کھو سلام حسن ایسا کہ جس کی نہیں ہے نظیر کتنا دلکش ہدایت کا بدر مونیر حیمہ جی ہو حسین اور روشن زمین دست و پاکی لطافت پہ قربہ حریر حسن کے سارے جلبے انہیں پر تمام مل پہلا کھو درو دل پہلا حویلی بہاتر شاہ والوں اللہ تعالی مخلوق کے کسی عمل میں شریف نہیں لیکن ایک عمل ایسا ہے اس میں اللہ بھی شریف ہیں اور وہ کونسا ہے آقا بھی درود و سلام پڑھنا اس لیے جذبے کے ساتھ محبت سے پڑھئے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں درود و سلام سنا رہے آپ کو کیا ہے ہمارا عقیدہ زرد جذبے سے پڑھئے ان پہلا کھو درود و پہلا کھو سلام اور مولانا عثمان صاحب محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ سب سے منتاز جن کو سماعت ملی سب سے منتاز جن کو سماعت ملی پشت سے زیر کھیلے وہ بسارت ملی نر میں لے ہیں جامیلا اور پساعت ملی گفتگو میں بلا کی بلا ختم ملے ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلا ملے پہلا کھو درود و پہلا کھو سلام مولانا عجاز صاحب آپ بڑے بازوں کے شعر سنئے گا اور آپ کا ذوق دیکھنا ہے میں نے سنئے گا کیا لکھتے ہیں مولانا آزاد تات کے ہونٹے مثلے کولا بھارے روشن جبیں ہونٹے مثلے کولا بھارے روشن جبیں تات اتنے مونور کسی کے نہیں نرگیسی آنکھیں اوپر سے اب روح سی ذات جل کی ہے شرح کی تا بے موبی میری قسم کے ان کا کروں احترام ان پہ لاکھوں درود اور پہلا کھو سلام ان پہ لاکھوں درود اور پہلا کھو سلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے چند اشار آپ کو سناتا ہوں سنئے اور دفت لیجئے ایمان کی تازگی کا کیا لکھتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے تو اپنے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں جو خان محمد کمتر مرہوم نے قلم اٹھایا بڑے لوگوں نے پڑھا اس کو ہم نے بھی پڑھا آئیے سنئے اور دعا دیجئے آپ فرمائے دعا گو ہیں انشاءاللہ کیا لکھتے ہیں جناب کمتر مرہوم آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر لکھتے ہیں ککرن دشمن بی تعریفان سبحان اللہ یہ ہے ہمارے مولا ہمارے آقا سنئے گا ککرن دشمن بی تعریفان جائی ہوئے پیم بر مکتدی ہوئے جائی ہوئے پیم بر مکتدی ہوئے پیم بر امامت کے جائی ہوئے کٹن راتا موسلے دے کٹن راتا موسلے دے کھڑوں کی پیر سوچے بیدے ان کے دیئے امت کے لیے امت گئی نہ سبحان اللہ کہ کٹن راتاں مسلیتیں کٹن راتاں مسلیتیں کھڑو کی پیر سوچ میں دیکھنا اتنا جاگے لب آکے اتنا جاگے لب آکے عبادت اے جی وہ صحابہ کی پروانے کہیں سبحان اللہ شیخ خین سے محبت رکھنے والے کہیں سبحان اللہ ذکر آنے لگا شیخ خین کریمین کا سوئیے گا کیا رکھتے ہیں کمتر مرہوم کہ صحابہ تو چڑا اول صحابہ تو چڑا اول ریا اول ستا اول اوٹھے سینہ لے اول دے اوٹھے سینہ لے اول دے رفاقت ہے جہیں غورے قرر دشور پیتاری پانی آکت ہے جہیں غورے اور شہنشاہ شہنشاہ کفر دے کم دے شہنشاہ کفر دے کم دے مگر پیبر دے کرتے تھے شہنشاہ کفر دے کم دے شہنشاہ کفر دے کم دے مگر پیبر دے کرتے تھے اوٹھا پے وہ جے خود سے رہتے اوٹھا پے وہ جے خود سے رہتے ادالت ہے جہیں غورے اور ایک ناظر میں یا نے دو تین دن پہلے کچھ دن پہلے شروع کی ہے ہماری اس ناظر کو ہم آشارہ کافی ذرات پڑھتے ہیں لیکن ایک سادہ سے اللہ آزم میں میں نے بھی پڑھا آئی کو سنا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ زوکوارے متوجہ ہو جائیں اور سنیے محبت کی بات کرتے ہیں کرتے محبت کی بات آئی تو آئیے سنیے کیا لکھتا ہے شاعر آپ کا زوک بھی دیکھتے ہیں اور محبت بھی دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت مطلع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شاعر لکھتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کر کر وہ چاندی سمرتی نظر نے بسانے کو دل چاہتا ہے اور آگے جو پوچھا نبی نے یہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیسی کی عقیبہ کے ہوتوں پہ آیا کیا اہامال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے اور سنیے گا آقا کے موجزے کی بادشاہ کس طرح بیان کرتا ہے سنیے ستاروں سے یہ چاہتا ہے کس طرح بھی چاہتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا میں پھر ٹوٹ جانے ایک کو دل چاہتا ہے اور اہلِ بیت کے پروانے کہیں سبحان اللہ بڑا پیارا شیئر پیش کریں محبت رکھنے والوں سنیے گا وَنَنَّا سَحْسِ خَيْرِ وَوْ اَعْرِبِ كَرْكَرْ یہی کہہ بہتا تھا وہ خیرے میں رو کر کیا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے ایک کو دی جاہتا ہے اور بات ہوئی اہلِ بیت کی آخری دو منٹ صحابہ میں شیخ کریمین کا ذکر زناب نے اہلِ بیت میں سنیے گا کیا ہے ہمارا عقیدہ آئیے ملکے پڑھ لیتے سنیے ہمارا دین و ایمہ کے جنابِ سیدہ زہرہ ہمارا عقیدہ کہتے ہیں اہلِ بیت کو نہیں مانتے آئیے سنیے آقا کی بیتی کی بات کرتا ہوں بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں جانواروں رحمت ہوا کرتی ہیں اور میں جس بیٹی کی بات کر رہا ہوں آہم بیٹی نہیں آقا کی بیٹی حسنین کریمین کی امہ ہماری بھی امہ کہہ دینا سبحان اللہ آئیے ملکے پڑھتے ہمارا دین نوئی ماں ہے ہمارا دین نوئی ماں ہے جنابِ سیدہ زہرہ اہلِ بی تجھے پہ نہ زہرہ اہلِ بی تجھے پہ نہ زہرہ جنابِ سیدہ زہرہ نبی کی پاک بیٹی کا نبی کی پاک بیٹی کا حیاء ہم سب پہ واجب ہے نبی کی پاک بیٹی کا حیاء ہم سب پہ واجب ہے نبی کی جانے جانا ہے جنابِ سیدہ زہرہ باگے 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 جاتی ہم بتائیں گے کیا رقیہ سے نبو کل سم رقیہ سے نبو کل سم جس کی ہی پاک بیٹی ہے رقیہ سے نبو کل سم جس کی ہی پاک بیٹی ہے رقیہ سے نبو کل سم جنابِ سیدہ زہرہ ہمارہ دین تو ایمان کے جنابِ سیدہ زہرہ زہرہ جانگوالو اینے بین سے محبت کتابیں ہیں لیکن اینے بین قطر سے زندگی دیکھئے خدا یادا تِلنبی کے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ محبت میں نے قائلِ بیعت سے محبت کے دعوے ہیں درزِ زندگی بھی دیکھئے نائلِ بیعت کا سنئے گا خدا یادا تِلنبی کے مجھے سجدے میں رہنا ہے خدا یادا تِلنبی کے مجھے سجدے میں رہنا ہے خدا یادا تِلنبی کے محبت جناب سید یہ تاں زہراں ہمارا تِلنو ایمہ جناب سید یہ تاں زہراں زندگی باقی اللہ کری کہا سنا قبول فرمائے اور غلطی کو معاود فرمائے آخر میں محبیر مبارک بات پیش کرتا ہوں فائش دکریہ صاحب کو احالیانِ علاقہ کو انہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اللہ نے اسے کامیاب کیا آپ تشریف لائے اللہ نے اسے کامیاب کیا آپ دعا کریں اللہ اسے قبول بھی فرمائے اور جایہ اللہ جایہ آپ آپ جایہ آپ 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 آپ